ٹیکس چوروں ٹیکس بچانے والوں کے لیے پاکستان میں آہینی قوانین متعرف کرا دیے گئے ہیں اس کی تفصیلات ہم سے شیئر کر رہے ہیں چیمن ایف بی آر ڈاکٹر اشواق احمد ڈاک صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک بڑی امپورٹنٹ انیشیٹیو ہے جو کہ بس اب شروع ہوئی ہے اور وہی ہے کہ ٹیکس انٹریس سسٹم یہ پانچ انڈسٹریز کو ہم نے ایڈنٹیفائی کیا اور اس کے بعد ان کو ایک نئے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کے ذریعے جس میں پہلے عدالتی رکاوٹیں تھیں وہ اب دور ہو گئی ہیں یہ اس وقت کس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے ڈاک صاحب یہ معاملہ ہم یہ رول آؤٹ ہو رہا ہے اور کیا اس کا سٹیٹس ہے جی یہ بدکسنتی ہے اس ملک کی پوری دنیا میں اسی اقوام ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم جو ہے اس کو لاغو کر دیا ہوا ہے ہر سال پوری دنیا میں ایک خرب کے لگوگ جو ٹیکس ٹیمپس ہیں وہ مختلف کمورٹیز پہ اپلائی ہوتی ہیں پاکستان نے یہ پروسس شروع کیا دوزار آٹھ میں دوزار آٹھ میں مشکل پڑ گئی ہمیں بیکیز رولز اور ریگولیشن فالو نہیں ہو سکے دوزار بارہ میں کوشش کی اس پہ کرپشن کے الزامات لگے اور وہ نہیں ہو سکا چودہ میں بھی نہیں ہوا اور جا کے سولہ اور اٹھارہ میں بھی ہمیں مشکلات پیش آئیں اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد ہم نے اس کو بڑا سسٹیمیٹیکلی اس کو ہم نے پروسس کو رن کیا ہم نے انٹریشنل فرم ہائر کی اس نے آکے کیونکہ یہ ٹیکنیکل چیز تھی اس نے ہمیں اس کو ٹیکنیکل جو ایکوزیشن کا پروسس تھا پروسس تھا اس میں آکے انہوں نے ہمیں ہیلپ آؤٹ کیا اس کے بعد ہم نے دنیا کا بیسٹ ٹریکن ٹریس سسٹم ہم نے انڈکٹ کیا پاکستان کے پانچوں ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کیا گیا ہم نے اس کو فائٹ آؤٹ کیا سندھ ہائی کورٹ نے سٹے دیا اور سٹے بھی اس فرم کے حوالے سے دیا جس کا شاید نمبر ہی تیسرا تھا اس بیڈنگ پروسس میں ہمیں اس کو وکیٹ کرواتے ہوئے تقریباً چھ منہیں لگے ہمیں وہ سٹے وکیٹ ہو گیا ہے کہ اس سندھ ہائی کورٹ میں ہم جیس چکے ہیں باقی ہمارے پر کوئی سٹے اب نہیں ہے اور ہم فل تھروٹل اس کی امپلیمنٹیشن میں ہیں ہم نے انشاءاللہ ٹریکن ٹریس سسٹم کو ہم نے اپلائی کرنا ہے جو چار سیکٹر جن کا اپنے ذکر کیا ہے ان پر اور ابھی ہم نے اس کو بیوریجز میں بھی لے کے جانا ہے اور ہم نے اس کو پیٹرولیوم پروڈکٹ میں بھی لے کے جانا ہے اور یہ عمل جو ہے بڑی جلدی پایا تقمیل تک پہنچے گا ٹھبیکو کے حد تک ہم فرسٹ اکٹروبر سے ہم اس کو لانچ کرنے جا رہے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ جو کرشنگ سیزن شگر سیکٹر میں شروع ہوگا انڈ اف نیویمبر میں اس سے پہلے پہلے ہم اگر پورے نہیں تو ہم زیادہ تر جو شگر ملتے ہیں ان کو کور کر لیں یہ دکسر فرمائیے گا کہ ایک اور بڑا ایمبیشیس پروجیکٹ رول آٹ ہوا ہے یہ جو ہماری ریٹیل سیکٹر ہے اس کو پوائنٹ آف سیلز کے ساتھ پی او ایس مشین کے ساتھ ڈجیٹل پیمنٹ سسٹم کے ساتھ اس کو منسلک کیا جائے کام اس پر بہت ہو رہا ہے آپ کی توقعات آپ کے جو ٹارگٹس تھے اس کے مطابق ہو رہا ہے اور کیا اس کا کیا اپ ڈیٹ ہے جی پی او ایس کا ہمارا انیشیٹیف جو ہے ہم نے تقریبا دو سال پہلے رول آٹ کیا تھا لیکن ہم اس کے ابتدائی مراحل سے گزر رہے تھے ہم اس کی لیگر ریجیم کو ٹھیک کر رہے تھے ہم ریٹیل سیکٹر کے ساتھ مذاکرات میں تھے ان کو ہم نے کنونس کیا اور الحمدللہ اب ہم اس سٹیج پہ ہیں جہاں پہ یہ پوری طاقت کے ساتھ اور پوری زور شور سے ایمپلیمنٹیشن کی اپنی مختلف منازل کو تیہ کر رہے ہیں ہم نے فرسٹ جولائی کے بعد سے اس پہ بہت زیادہ توجہ دی ہے اور ابھی ہم آگے جو اگلا پورا سال ہے ہم نے اسی پہ لگانا ہے فینائنس میسٹر صاحب نے اب بجٹ سپیچ میں کہا تھا ایک نمبر دیا تھا ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اگر اس نمبر کو حاصل نہیں کر سکتے تو ایک لیسٹ ہم اس کے نزدیک ضرور پہنچیں اب تک کے نمبر بہت زیادہ امپریسیو ہیں جتنے بھی نمبر آئے ہیں جو ریونیو کلیکشن کے جو اب پچھلے دو ماہ کے نمبر تھے آگے آپ نے چار ہزار آٹھ سو کی طرف جانا ہے بیسے تو شروع میں سمجھا جارا تھا کہ بڑا مشکل ٹارگٹ ہے لیکن یہ جو اب نمبر آئے ہیں جو ریونیو کلیکشن ہوا ہے یہ تو بڑا امپریسیو ہے اور اب جو یہ چیزیں ہو رہی ہیں ٹریک اینڈ ٹریس اور یہ جو پوائنٹ آف سیلز ہیں اور پھر اب یہ جو ٹریک ڈاؤل ہوگا اس ساری چیز کے ذریعے تو چار ہزار آٹھ سو تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ جو ہماری ریونیو کی اس وقت ٹریجیکٹری ہے اگر ہم اس کو مینٹین کر پاتے ہیں تو ہم نہ صرف اپنا ٹارگٹ اچیف کریں گے ہم اس کو ایکسیڈ بھی کریں گے انشاءاللہ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اشواق احمد چیئمن فیڈر بورڈ آف ریونیو اور آپ نے دیکھا کہ بہت ہی ڈیٹیمنٹ ہیں ڈاکٹر اشواق احمد چیئمن ایف بی آر کہ اس دفعہ پاکستان کا جو محصولات کا ٹارگٹ ہے نہ صرف وہ اچیف ہوگا بلکہ اس سے آگے جائے گا بہت کچھ ہو رہا ہے آپ نے دیکھا کہ بہت بڑا ایک بہت ہی میننگفل کریک ڈاونڈ ہونے جا رہا ہے ٹریک ٹیکس ایویڈرز کے خلاف اور ٹیکس ٹیفز کے خلاف اس پر جائے گا